میں جمعہ کو سینٹ سے چھٹی پر تھا جو کچھ ہوا سب منظر عام پر آ چکا ہے میں نے پریس گیلری میں موجود دو مسترد صحافیوں سے پوری رودات سنی یہ جاننے میں کچھ دن لگیں گے کہ فتنہ سامہ قرارداد کی کھچڑی سینٹ کے باورچی خانے میں خود میرے مطبخ کی نگرانی میں تیار ہوئی یا مارگلہ کی فضاؤں میں آنکھ مچولی کھیلتی چڑیاں اس کے لیے دال جاول کے دانے چن کر لائیں گمانے غالب یہی ہے کہ یہ ایک خدرو واردات تھی شواہد بتاتے ہیں کہ فیصلہ ساز قوتیں یک سو ہو چکی ہیں وہ جان گئی ہیں کہ آٹھ فروری کو انتخابات کا انعقاد ناگزیر ہے ورنہ ملک عدم استحکام اور بے یقینی کی صلیب پر چھولتا رہے گا کچھ دن قبل کور کمانڈرز اجلاس نے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی ہر ممکن مدد کا اہد تہرائیا قراردادی کرداروں کا شجرہ زیاست طاقت کے انہی معروف مراکس سے جڑا ہوا ہے لہٰذا میڈیا میں ایک کوہرام بپا ہو گیا قرارداد کے ڈانڈے بارگاہ خاص سے ملائے جانے لگے نتیجہ یہ کہ آٹھ فروری کا چہرہ ایک بار پھر دھند لانے لگا سینٹ کے رولز آف پروسیجر کباب تیرہ ایوان میں پیش کی جانے والی قراردادوں کے بارے میں واضح طریقہ کارت تیہ کرتا ہے کسی بھی رکن کو سات دن کا نوٹس دیتے ہوئے اپنی قرارداد کا مصودہ سیکیٹریٹ میں جمع کروانا ہوتا ہے ایک سے زیادہ قراردادوں کی صورت میں ایوان میں لانے کی ترتیب کا تائین کرنے کے لیے کھلی قرآن دازی ہوتی ہے قرارداد کے لیے ضروری ہے کہ وہ سینٹ رولز آف پروسیجر کے مطابق ہو رول چونتیس ڈی فور قرار دیتا ہے کہ پیش کی جانے والی قرارداد ایسی بحث کا دروازہ نہیں کھولے گی جو عوامی مفاد کے منافی ہو ایوان میں پیش کیے جانے والی قرارداد فرمان امروز آرڈر آف دے ڈے میں شامل کر کے ایک دن قبل تمام سینٹرز کو پراہم کر دی جاتی ہے تاکہ وہ مسودہ پڑھ کر اپنے موقف کی تیاری کر سکیں یوم جمعہ کی قرارداد نے یہ سب کچھ روند ڈالا مجھے سینٹ میں تین سال ہونے کو ہیں یاد نہیں پڑتا کہ کبھی نماز جمعہ کے بعد بھی اجلاس ہوا ہو ہفتہ اتوار کی چھٹی اور پیر شام کے اجلاس کے بائیس اکثر سینٹرز دور دراز کے گھروں کو چلے جاتے ہیں پاس جنوری کو نماز جمعہ سے قبل اجلاس ختم ہونے کو تھا کہ پی ٹی آئی کی ایک خاتون نے کہا میں مسئلہ فلسطین پر کچھ کہنا چاہتی ہوں چیئرمن سینٹ نے فراخ قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ نماز جمعہ کے بعد دو بجے پھر مل لیتے ہیں دو بجے اجلاس شروع ہوا تو واحد رکن پیپلز پارٹی کے سینٹر شہادت آوان ایوان میں تھے انہوں نے کہا کہ جناب چیئرمن تقریب کی خواہش مند خاتون بھی نہیں آئیں بہتر ہوگا اجلاس برخواست کر دیا جائے شہادت آوان قائمہ کمیٹی داخلہ میں شرکت کے لیے چلے گئے تو باپ اور سابق فاتح سے تعلق رکھنے والے درجن بھر ارکان ہال میں آگئے دوسری جانب کی نشستوں پر صرف پی 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 کے بہرامند تنگی اور مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر افنان اللہ موجود تھے چیئرمن کی اجازت سے بہرامند تنگی نے خود کو ملنے والی دھمکیوں کا ذکر کرتے ہوئے امن و آمان کی بگڑتی صورتحال بڑتی دہشتگردی اور سیکیورٹی معاملات پر زورتار تقریر کی انہوں نے انتخابات کے التوا کا مطالبہ تو نہ کیا لیکن اس نوا کے مطالبے کے لیے اچھی خاصی زمین تیار کر دی یہی لمحہ تھا کہ دوہسار اٹھارہ میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر سینٹ پر آنے لیکن ساکب نصار کے شہرہ آفاق فیصلے کے باعث دیگر مسلم لیگی سینٹرز کی طرح آزاد قرار پانے اور مسلم لیگی بندھن سے واقعی آزاد ہو جانے والے سینٹر دلاور خان نے قرارداد پیش کرنے کی اجازت چاہی چیئرمن نے کہا کہ یہ معاملہ ایجنڈے پر نہیں اس کے لیے رولز کو موتل کرنا ہوگا دلاور خان نے جیب سے کاغذ نکالا اور رولز موتل کرنے کی عرض داشت پڑ دی رولز موتل کر دیے گئے تو سینٹر دلاور نے اپنی قرارداد کا انگریزی مسودہ پڑھا بلند آواز کے ذریعے رائے لی گئی تو بھاری اکثریت نے قرارداد کی حمایت کی گیلری میں موجود ریپورٹرز کے مطابق قرارداد کے خلاف نو کی آواز صرف ایک سنائی دی جو ڈاکٹر افناناللہ خان کی تھی پیپلز پارٹی کے سینٹر تنگی پی ٹی آئی کے سینٹر گردیب سنگھ اور مسلم لی کاف کے سینٹر کامل علی آغا کی خاموشی بھی ہاں میں شامل کر لی گئی مہرمن تنگی اور گردیب سنگھ کی نشستیں ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر ہیں لیکن ڈرامے کے دوران دونوں ساتھ ساتھ جڑے بیٹھے رہے قرارداد کے خلاف واحد تقریر بھی صرف سینٹر افناناللہ خان کی تھی ایوان کے بازابتہ یعنی ان آرڈر ہونے کے لیے کم از کم پچیس ارکان کی حاضری ضروری ہے ورنہ کورم ٹوٹ جاتا ہے اور اجلاس جاری نہیں رہ سکتا حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی رکن نے کورم ٹوٹنے کی نشاندہ ہی نہ کی اور اجلاس چلتا رہا پیچ در پیچ کئی سوالات جواب مانگتے ہیں اس قرارداد کا بیج کس کے دماغ میں پھوٹا کیا یہ واقعی خود رو تھا یا کاشت کیا گیا خلاف روایت نماز جمع کے بعد اجلاس کیوں رکھا گیا وہ دن کیوں چنا گیا جس دن سینٹ اجلاس غیر معیینہ مدت کیلئے ملتوی ہو رہا تھا قرارداد کے اصل اہداف و مقاصد کیا تھے نہایت برکرفتاری کے ساتھ یہ قرارداد تمام متعلقہ اداروں کو کیوں بھیج دی گئی کچھ حقائق اور بھی ہیں سینٹر دلاور خان چیرمن صادق سنجرانی کے سب سے قریبی دوست ہیں سنجرانی صاحب سمیت قرارداد کے بیشتر ہمنبا خود بھی انتخاب لڑ رہے ہیں ایک اور درد مشترک یہ ہے کہ سنجرانی صاحب سینٹر دلاور خان سمیت بیشتر معاونین قرارداد مارچ میں سینٹ سے ریٹائر ہو رہے ہیں الیکشن میں التباہ امکانی طور پر ان کی میاد رکنیت بڑھا سکتا ہے ایک قابل ذکر نکتہ یہ ہے کہ سینٹر دلاور خان اپنا سیاسی مستقبل مولانا فضل الرحمن کی جمعیت علماء اسلام سے جوڑ چکے ہیں ان کا بھائی اور بیٹا دونوں نہ صرف بازابتہ طور پر جمعیت میں شامل ہو چکے ہیں بلکہ دونوں ہی جمعیت کے ٹکٹ پر انتخابات بھی لڑ رہے ہیں حکومت اور مطالق اداروں پر قرارداد کا جواب لازم ہے قواعد و ضوابط اس کے لیے دو ماہ کا وقت دیتے ہیں گمان یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور دیگر ادارے جواب دینے میں زیادہ تاخیر نہیں کریں گے یہ ایک رسم ہے جو جلد پوری ہو جائے گی پورا سرار قرارداد کے محرقات جو بھی تھے اس کے نتائج وارداد کے بالکل برعکس نکلے ہیں آٹھ فروری زیادہ قوی ہو گیا ہے پتھر پہ لکیر مزید گہری مزید نمائع ہو گئی ہے البتہ ارباب اقتدار بھی پارلیمانی کردار پر فخر کرنے کی وجہ اپنے کیے کی توضیحات توجیحات تشریحات اور تعویلات میں علج کر رہ گئے ہیں پارلیمنٹ کے ایوانوں کو شکارگاہ کی مچانوں کا درجہ قرار دیتے ہوئے گھاتوں اور باردادوں کے لیے استعمال کیا جانے لگے تو صرف ایوان ہی نہیں جمہوریت بھی بے توکیر ٹھہرتی ہے اور وہ نمائندے بھی جنہیں اجلی جمہوری اقتدار کے تحفظ اور باوقار طرز عمل کی توقعات کے ساتھ ایوانوں کی زینت بنایا جاتا ہے پوری قوم نے جمعت المبارک کی صحبہ ہے سینٹ کے مطبخ میں تیار ہونے والی کھچڑی کو بد ذائقہ قرار دے کر جس کراہت کے ساتھ اگل دیا ہے وہ اسے پکانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے